پہلے میں اپنے بارے میں آپ لوگ کو بتا دوں میں ڈلی سے مٹھیا محل سے بدائک ہوں عام آدمی پارٹی سے اور ڈلی سرکار میں کیبنیٹ منتری بھی رہا ہوں ابھی فیلال میں صرف بدائک ہوں مٹھیا محل شیطرے سے ڈلی سے میرا پنجاب آنے کا ایک خاص مقصد رہا جس مقصد سے میں یہاں پہ آیا ہوں کافی دنوں سے میں پنجاب میں چناؤں چل رہے ہیں پنجاب کی نیوز اکثر میں ٹی وی پہ اور یوٹیوبز وغرہ پہ ساری خبریں دیکھ رہا تھا مجھے اس کے اندر ایک چیز بڑی حیرت انگیز دیکھنے کے لیے یہ ملی کہ بار بار پنجاب کی ریلیوں کے اندر پنجاب کی چناوی صبحوں کے اندر میرا نام لیے بنا مجھے سمبودیت کیا گیا اور ہمارے مکہ منتری جناب کیجریوال صاحب نے بار بار یہ کہا کہ میرے ایک منتری پہ برشتہ چار کا آروپ لگا تھا میں نے ان کو جیل بھیج دیا یہ سرسر غلط ہے سرسر کورا جھوٹ ہے میں وہ منتری ہوں جس کی طرف وہ بار بار پنجاب کے اندر جھوٹ بول کے اشارہ کرتے ہیں کہ میرے ایک منتری پہ برشتہ چار کا آروپ لگا میں نے ان کو جیل بھیج دیا میں آج تک جیل نہیں گیا میں یہ بات آن ریکارڈ آپ سب لوگ کے سامنے کہہ رہا ہوں اور نہ ہی آج تک کیجریوال صاحب نے مجھے اپنی پارٹی سے نکالا ہے جیل بھیجنا تو بہت دور میں آج بھی انہی کی پارٹی میں میمبر ہوں ملے بھی ہوں آج تک انہوں نے مجھے پارٹی تک سے نہیں نکالا دلی کی میڈیا میں ساری بات پتا ہے جو سارا یہ پرکرنڈ ہوا تھا سو سال پہلے مجھے آج تک یہ کہتے ہیں کہ برشتہ چار کے آروپ میں منترالے سے ہٹایا لیکن آج موزبات کا خلاصہ کرتا ہوں کہ مجھے منترالے سے ہٹانے کا جو مقصد تھا وہ ان کی ڈیمانڈ پوری نہ کرنا تھا مجھ سے پانچ کروڑ اوپے کی ڈیمانڈ کی گئی تھی منترالے کے لیے کہ آپ کو اگر منتری رہنا ہے تو آپ پانچ کروڑ اوپے دیجئے بھائی صاحب میں پانچ کروڑ اوپے دینے میں سکشم نہیں تھا میرے پاس فورسٹ ان انوائرمنٹ فورڈ ان سیویل سپلائیز اور الیکشن تین پورٹ فولیو تھے میرے پاس میں پانچ کروڑ اوپے دینے میں سکشم نہیں تھا اس لیے میرے اوپر اس طرح کے آروپ لگا کے مجھے منترالے سے ہٹا دیا گیا ہٹانے کا مین مقصد یہ ہے کیونکہ میرے اوپر آج تک کوئی بھی کسی طرح کی چیز کوئی ثبوت کچھ نہیں ہے صرف ایک بات کہہ دی گئی کہ ہمارے منتری پہ بھرشتا چار کا آروپ لگا ہے آروپ تو دلی کے تمام منتریوں پہ لگ چکے ہیں اپ مکھے منتری پہ بھی لگ چکے ہیں لیکن کسی کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی میرے خلاف کاروائی کرنے کا صرف مقصد یہ تھا کہ بھائی سب میں صرف ان کو پانچ کروڑوں پہ نہیں دے پایا اگر پانچ کروڑوں پہ میں نے دی ہوتے تو میں آج بھی دلی سرکار میں منتری ہوتا اور پنجاب میں عام آدنی پاٹی کی کنویسنگ کر رہا ہوتا اور آپ لوگوں سے عام آدنی پاٹی کے لیے ووٹ مانگ رہا ہوتا پانچ کروڑ نہ دینے پہ مجھے اس طرح سے بے عزت کر کے منتری سے ہٹا دیا گیا اور اس دن کا پرکرن ہے مجھے جس دن منترالے سے ہٹایا گیا مجھے بقاعدہ ڈیڑھ گھنٹے دلی سچوالے کے اندر بندھک بنا کے رکھا گیا کیوں انہیں بھی ڈر تھا دیکھیں بھائی سب ہم جب کسی کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہمیں اس کی ہر اچھی بری بات پتا ہوتی ہے انہیں ڈر تھا کہ آسیم خان باہر جائیں گے تو یہ ہماری سب باتیں کھول لیں گے مجھے ڈیڑھ گھنٹے بندگ بنا کے اتنا ٹورچر کیا گیا کہ میں یہ ساری باتیں باہر نہ کھولوں اس کے لیے بقاعدہ ان کی ایک بہت ماسٹر مائنڈ بدماشوں کی ایک ٹیم پوری میرے سرکاری آواز پر کھڑی ہوئی تھی مجھے ایموشنری بلیک میل کرنے کے لیے ان لوگوں نے میرے گھر پہ میرے بچے باہر کھیل رہے تھے لان کے اندر ان کے فوٹو کھیچے ووٹس ایپ پہ فوٹو آیا مجھے دکھائے گا ہے کہ دیکھو ہمارے آدمی تمہارے گھر پہ بھی پہنچ چکے ہیں ہماری بات مان لو جیسے ہم کہتے ہیں ویسے جاؤ اگر تم نے کچھ بھی بولا تو تمہارے بچوں کی زندگی بھی خطرے میں یہ بات میں کہہ چکا ہوں پہلے بھی میڈیا میں اگر صرف اس دن بندھک بنانے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ میں اپنا مو بھار نہ کھولوں ان کی سچائی سامنے نہ لے کے آؤں انہوں نے وہاں زبردستی جب میرے بچوں کو مجھے بلیک میل کیا میری ایک وہاں زبردستی چودہ آدمیوں نے مجھے پکڑ کے میری ایک مووی بھی بنائی وہ مووی ان کے پاس ہے انہوں نے میری مووی بنائی ایک فرضی مووی بنوائی میری مجھے بچوں کی دھمگی دے کے ابھی چار مہینے پہلے ایک دلیت منطری کو بھی ہٹایا گیا ہے سندیب کمار جن کا نام ہے اور چار مہینے سے آپ راجنی تھی دیکھئے بھائی سب کی چار مہینے سے وہ سیٹ خالی ہے سوال یہ بنتا ہے جب آپ نے مجھے جس دن منطری پت سے ہٹایا تھا تو دو گھنٹے بعد منطری دوسرے منطری کا اعلان کر دیا گیا تھا آج چار مہینے ہو گیا اس دلیت منطری کو ہٹایا ہوئے آج تک کسی دوسرے دلیت منطری کا نام اناؤنس نہیں کیا گیا نہ یہ بتایا گیا کہ منطری کون بنے گا آپ ایک طرف پنجاب میں کہہ رہے ہیں کہ ہم دلیت سماج کے اپنے کسی بھائی کو پنجاب کا اپ مکھے منطری بنائیں گے اور ایک طرف آپ دلی میں ایک دلیت منطری کو ہٹا کے اس کا آلٹرنیٹ بھی نہیں بتا رہے ہیں کہ آپ دلیت منطری بنائیں گے بھی نہیں بنائیں گے دلی کے اندر چار مہینے کیوں اتنا لمبہ گیپ ہے آپ نے ابھی تک وہ منطری کیوں نہیں بنایا تو یہاں کہیں نہ کہیں پھر ان کے اوپر یہ شک غائر ہوتا ہے کہ یہ سارا چیز صرف ایک راجنیتک روٹیاں سیکھنے کے لیے ہو رہی ہے اور کچھ نہیں ہے کیجریوال صاحب کا مجھے جہاں تک اپنا میرا ماننا ہے اور جہاں تک میں ان کے ساتھ رہا ہوں ایک سال ان کی کیبنیٹ میں بھی ان کے ساتھ رہا ہوں مجھے لگتا ہے کہ وہ خود پنجاب کے سی ایم بننا چاہتے ہیں ایسا میرا ماننا ہے کہ ان کا خود یہ ہے کہ میں پنجاب کا مکھے منطری میں بنوں اکثر دلی کے اندر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ پانی کی بہت پرابلم دلی کے اندر رہتی ہے کیونکہ دلی میں اپنا پانی نہیں ہے سارا پانی بھار سے ہی آتا ہے تو دلی کے اندر آئے دن اکثر پانی کی بڑی پرابلم ہوتی ہے جب ہماری سرکار بنی تھی ہمارے الیکشن کے اندر بھی اور سرکار بننے کے بعد بھی دلی کی جنتہ سے بڑا وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم پنجاب کا ستلچ کا پانی ہم لوگ لے کے آئیں گے اس کے لیے ہم کیندر سرکار سے ہی بات کریں گے اور ہمیں اگر سپریم کورٹ تک بھی جانا پڑا ہم سپریم کورٹ تک بھی جائیں گے اور دلی والوں کو ان کا حق دلا کے رہیں گے مجھے لگ رہا ہے آج شاید وہ دلی کی جنتہ کے ساتھ بھی ایک نائنصافی ہو گئی آج وہ مدہ بھی ختم ہو گیا چناؤکی ورے سے پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا لیکن دلی کے اندر یہ مدہ پہلے کہا گیا تھا کہ ستلوچ کا پانی دلی میں آئے گا بھائی صاحب لگتا ہے کہیں نہ کہیں ہر چیز پہ بہت ٹپیکلٹ راجنیتی ہو رہی ہے مجھے لگتا ہے ایک بہت ہی اچھے پروقتہ ہیں ہمارے مکھے منتری کیجریوال صاحب جو بول کے جنتہ کا دل جیت لیتے ہیں اس کا ایک چھوٹا سا ثبوت میں بھی آپ کو بھی دے بھی دیتا ہوں دلی میں بھی چھے مہینے پہلے ایک ایم سی ڈی کا دی الیکشن ہوا تھا تیرہ سیٹوں کے اوپر جب دو سال پہلے ویدھان سبہ کا چناؤ ہوا تھا تو ستر میں سے سرسر چیٹے آئیں تھیں ایک طرفہ بھموت عام آدنی پارٹی آئے تھا لیکن اب چھوٹی چھوٹی صرف ایم سی ڈی کی کانسلر کی تیرہ سیٹوں کے اوپر الیکشن ہوا تیرہ میں سے گیارہ سیٹے اس ریشیو کے ساتھ سے اس انوپاد کے ساتھ سے گیارہ سیٹے عام آدنی پارٹی کی آنی چاہیئے تھیں لیکن صرف ماتر تیرہ میں سے تین سیٹے عام آدنی پارٹی کی آئیں باقی پانچ اس میں کانگریس کی آئیں پانچ بی جے پی کی آئیں یعنی کہ ڈلی کی جنتہ نے ڈلی کے ووٹروں نے مانا ہے کہ ہمیں ٹھگا گیا اور انہوں نے عام آدنی پارٹی سے کنارہ کیا یہ بات میں نہیں کہہ رہا بات الیکشن کہہ رہا ہے تیرہ سیٹوں کا ریزلٹ بتا رہا ہے یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں آپ ڈلی کے تیرہ سیٹوں کا الیکشن دیکھئے مطلب جنتہ نے خود نکار دیا اس چیز کو آج ڈلی کے حالات بد سے بتر ہیں آپ لوگوں سے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ لوگ سارا الیکشن کور کر رہے ہیں پنجاب کے سب لوگ دیکھ بھی رہے ہیں ٹی وی کے اوپر اس پر جب ڈلی کے مکھے منتری ڈلی کے تمام منتری اور ڈلی کے تمام ودھایا پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر ڈلی کس کے بھروسے ہے ڈلی دیکھنے والا کون ہے کوئی نہیں ہے ڈلی کے تمام ودھایا پنجاب میں ہیں پچھلے دو تین مہینے سے سارے منتری اور ہمارے مکھے منتری کے جیوال صاحب وہ بھی یہاں ہیں تو ڈلی تو پھر ایک طریقے سے اناتھ ہو گئی ڈلی کی جنتہ نے جن کاموں کے لئے چنا تھا آج ان کاموں میں سے کچھ نہیں ہو رہا دیکھئے میں ہر بات وہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ چیک کر سکتے ہیں بلکل ایک آثنٹک بات کہوں گا کوئی بات غلط نہیں ہوگی ڈلی کے اندر ایک بہت بڑا مدہ اس ٹائم چھاہا ہوا ہے ہم بات کرتے ہیں کہ ہم عام آدمی پارٹی کے لوگ ہیں ہم عام آدمی ہیں ہم غریبوں کے لوگ ہیں ہم عام آدمی کے لوگ ہیں آج سب سے زیادہ تکلیف کے اندر ڈلی کا غریب اور عام آدمی ہیں سب سے زیادہ تکلیف ہیں بھائی سب آپ یقین نہیں مانیں گے کبھی کبھار آفس میں ہمیں بھی رونا آ جاتا ہے جب ساٹھ سال کے بزرگ عورتیں اور ساٹھ سال کے بزرگ مرد ہمارے آفس میں آنکے روتے ہیں کہ ہماری پینشن مان دو جب سے دلی میں عام آدمی پارٹی کی سرکار بنی ہیں ایک سنگل پینشن کسی بزرگ کو نہیں دی گئی دلی شہر کے اندر یہ میں چیلنج کے ساتھ کر رہا ہوں آپ چیک کر سکتے ہیں ایک سنگل پینشن ایک آدمی کو ایک پینشن نہیں دی گئی میرے پاس ہر دھرم کے لوگ آتے ہیں ہمارے آفس کے اندر میں ہاں جوڑ کے روتے ہیں کہ بیٹا ہمارے پاس دوائی کھانے کو پیسے نہیں ہے بیٹا ہمارے گھر میں روٹی کھانے کو پیسے نہیں ہے ہمیں پینشن کیوں نہیں مل رہی کیوں نئی پینشنیں دو سال سے بند ہیں ایک بھی نئی پینشن نہیں دی جا رہی اب جو بھی ہمارے بزرگ ساٹھ سال کی عمر میں آ رہا ہیں وہ ہمارے آفس میں آتے ہیں کہتے ہیں ہماری پینشن مان دو لیکن ہم لوگ ان کی پینشن نہیں بان سکتے دلی سرکار کی طرف سے پینشن بزرگوں کے لیے نہیں ہیں تو وہ غریب آدمی وہ بزرگ آدمی جس نے عام آدمی پارٹی کو اپنا سمجھا تھا کے جی وال صاحب کو اپنا سمجھا تھا کے جی وال صاحب نے کہا تھا کہ میں آپ میں سے ہوں آج سب سے زیادہ تکلیف کے اندر وہ بزرگ ہیں آپ کی پینشن نہیں بنے گی دلی کے اندر نہیں مل رہی ہے لوگوں کو راشنکار نہیں بن رہے ہیں لیکن شراب کے ٹھیکے بھرپور کھل رہے ہیں میں پنجاب کی بڑی یوٹیوب سکو پر خلپ دیکھتا ہوں چلتا ہے کہ پنجاب کو نشہ مخت کر دیا جائے گا پنجاب کو نشہ مخت کر دیا جائے گا بھائی سب آپ کی دلی میں بھی سرکار ہے دلی میں بھی وہی لوگ رہتے ہیں جو پنجاب میں رہتے ہیں اگر آپ کو پنجاب نشہ مخت کرنا ہے تو آپ دلی کو بھی نشہ مخت کر دیجئے آپ جب سے دو سال سے آدمی پاٹی کی ہماری سرکار آئی ہے چار سو نئے ٹھیکے کے لائسنس اور دیئے گئے ہیں چار سو نئے ٹھیکے کھولے گئے ہیں نشہ مخت پورا بھارت ہونا چاہیے آپ پنجاب کی بات ہو رہی ہے کہ ہماری سرکار آئی گی تو ہوگا جہاں دلی میں آپ کی سرکار آ چکی ہے آپ نے وہاں تو ابھی تک دلی کو نشہ مخت نہیں کیا اُلٹا چار سو نئے دکانے دی گئی ہیں آپ اس کا پورا اپیشل ریکارڈ لے سکتے ہیں چار سو نئے ٹھیکے دلی کے اندر کھولے گئے ہیں ابھی یہ مجھ سے ڈیمانڈ ہمارے مکہ منتری ارون کے جیوال صاحب نے کی تھی پانچ کروڑ روپے کی ڈیمانڈ جو ڈیمانڈ پوری نہ کر پانے پہ مجھے منترالے سے ایک داگ لگا کے ہٹا دیا گیا کہ کہ میں ان کو راج نیتک کو نقصان نہ پچا دوں اس لیے مجھے راج نیتک نقصان دے دیا گیا دیکھیں میرا صرف ایک مقصد ہے میں پنجاب کی جنتہ سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کر رہا ہوں کہ شاید میری ساری باتیں غلط ہوں آپ ڈلی سے خود چیک کریے آپ اپنے دماغ کو استعمال کیجئے ڈلی میں اپنے رشداروں کو یار دوستوں کو فون کریے کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈلی میں جو کچھ غلط ہو گیا وہ پنجاب میں نہ دھورا دیا جائے میرے صرف اتنی میرا مقصد ہے سپریش رائز کرنے کے لیے میرے پتا جی ہیں جن کی عمر ستر سال ہے ان کو فرضی مقدمہ لگانے کے لیے میرے پتا جی کی دکان پر ان کی کپڑے کی دکان ہے اس پر دو عورتیں بھیج دی گئیں اور یہ کہا گیا کہ یہ ستر سال کے بزرگ میرے فادر کیے لڑکیاں چھیڑنا ہیں لیکن اوپر والے نے مجھے بچانا تھا مجھے دو دن پہلے ان کے کسی آدمی نے فون کر کے بتا دیا کہ تمہارے ساتھ ایسے ایسے پلان چل رہا اور تمہارے فادر کی دکان پر دو عورتیں بھیجی جائیں گی جو تمہارے فادر پر یہ لانچن لگائیں گی کہ ہمیں چھیڑا گیا میں نے دو دن پہلے یہ کمپلینٹ پولیس کو لکھے دی دی تھی کہ ہمارے ساتھ ایسے ایسے ہونے والا اور ہوا دو دن بعد وہ عورتیں آئیں ہم نے سی سی ٹی وی میں ان کو پورا ریکارڈ کیا آئیں ہم نے پولیس میں کمپلینٹ دی اور وہ سارا معاملہ دریاں اس تھانے میں اور جامدی تھانے کے اندر درج ہے نہیں مجھے ابھی کوئی سرکشہ نہیں ملی ہے ابھی سے اوپر والے کی سرکشے پر چل رہا ہوں اور آپ میڈیا کے بھائی ہیں سب یہ لوگ کرتے ہیں تو اس کی ویسے تھوڑا سو بچھاؤ رہتا ہے ایک آپ جو سیتو نے ریلی میں بیان دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ کے لوگ آئے تھے ان کے پاس تین بڑے لیڈروں کا نام دیا انہوں نے کہا کہ ان کو اپر دی گئی ایک سال آپ مکھے منتری رہیں گے پنجاب میں اور ایک سال اریفنٹر گیج پر آنیں گے یا کوئی ایسی جب سیدو کے ساتھ سیٹی ہو رہی تھی آپ لوگ کی کوئی ایسی جی بالکل دیکھئے میں نے کہا نا ہمارے کیجیوال صاحب کی خواہش ہے کہ پنجاب کے مکھے منتری وہ خود بنے انہیں لگا کہ سیدو جی کو لینے سے یہ معاملہ بگڑ سکتا ہے کیونکہ سیدو وہ میں نے کہا نا وہ آپ صرف اپنا چہرہ آگے رکھتے ہیں کسی وہ دوسرے بڑے نیتہ کو آگے نہیں آنے دینا چاہتے انہیں لگا کہ سیدو جی ان کے ٹکر کے نیتہ ہیں اور کل کو مکھے منتری پت کے پنجاب میں دو دعویدار ہو سکتے ہیں کیجیوال صاحب اور سیدو صاحب تو انہوں نے پہلے ان کو کہا گیا تھا لیکن وہ جب اپنے دل کی منشاہ ہے اب خود بنے گی تو پھر دوسروں کو کیسے بنا دیں گے محلہ کلینکی کہا ہے میں نے کہا نا ہزاروں نہیں ہے دو یا تین منا ہے وہ دو تین من پڑے ہوئے ہیں صرف پنجاب کی جندہ کو کہا جا رہا ہے کہ بنا دی ہیں یہ دیکھئے بچارے لوگ بہار کھڑے ہوئے ہیں یہ بریج واسن کا ہے لوگ دوائی کے لیے بہار کھڑے ہیں اندر جہاں دوائی ہونی چاہیے ہیں وہ نالے کا گندہ پانی بھرا ہوا ہے یہ حالت ہے اور میں آپ لوگوں سے بھی کہنا چاہوں گا اپنے میڈیا کے سبھی بھائیوں سے کہ دلی بہت دور نہیں ہے تین چار پانچ ہنٹے کا راستہ آپ لوگ جائیں ایک بار دلی کو کبریج کر کے تو لائیں